بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتی اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بجکاری کی ارادے سے اس کے پاس آتے موزز ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار اور اس کا شمار عابدوں اور زہدوں میں ہوتا تھا جب اس شخص کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح دل نہ لگا اتنے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی مگر اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نکال نہ سکا اور بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی کہ جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی اور عورت کے پاس جلا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی ڈر اور اللہ کی خوف میں گزار دی ہے اور اگر آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا موں دکھاؤں گا بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کام پڑے لگ گیا اس نے اس حورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے مجھے کوئی ضروری کام ہے عورت کہنے لگی کہ چلے جاؤ مگر جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام تو کرتے جاؤ نوجوان نے انکار کر دیا عورت کے بار بار اسرار پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور میں یہ کام کر کے اللہ کو نراز نہیں کر سکتا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا معزیز ناظرین جب وہ وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو مرد بھی میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا مگر یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھے جس کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر تھا کہ جس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا جب اس خیال نے اسے بار بار جنجوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اللہ سے توبہ کروں گی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دروار میں گئی اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے جا کر دریافت کروں گی کہ کیا میری جیسے گناہ گار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی جیش ہے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دست دے رہے تھے عورت نے اس مجمع میں کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے اس بے وقوف نے جا کر بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے وہ تو نامی گرامی عورت تھی سب جانتے تھے کہ وہ بدکار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سکتی سے کہا اسے کہو چلی جاؤ یہاں سے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا یہاں سے چلی جاؤ محضرت ناظرین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ آئی اور آسنے میں زارو کتار روتی ہوئی دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے جلیل و قدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ملنا تک نہیں چاہتے تھے تو میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا اور اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا مگر اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو وہ سجدے میں گری روتی رہی گری گڑاتی رہی اللہ سے معافیاں مانگتی رہی اور اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اتنے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی پیغامبر جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اس صورت نے حیران ہو کر پوچھا کہ آئے موسیٰ آئے اللہ کے نبی میرے دروازے پر کیسے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا مگر جب تم چلی گئی تو حضرت جبرایل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی آپ نے اسے ڈانٹ دیا اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے اللہ آپ سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے اگلے دنی صورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شہرت بری ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی ویسے اس نے توبہ کی اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اسے ملاقات کروا دی جائے گی بہت سے ناظرین وہ عورت گھر کے سہن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور سہن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں میرا ایمان خراب کرنے آگئی اور میں نے اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے میں مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی شاید یہ مجھ سے نکاح کر لیتا مگر یہ خوف خداوند عالم سے گر کر مر چکا ہے اس سے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں معزز ناظرین علماء اکرام دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کو قبول کرنے کا صلح یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو سات بیٹے عطا کیے اور وہ سات کے سات بیٹے بعد میں بدنی اسرائیل کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے ایک دوائف کا گھر بے شک خالقی کائنات بڑا عظیم ہے بڑی عظیم قدرت کاملہ رکھتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اس واقعوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ ہم سب میں اگر کسی نے کوئی بھی گلتی کی ہو کوئی بھی گناہ کیا ہو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس پر انسان کو ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے کمرے میں جا کر اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے اور مجھے سو پرسنٹ یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہ سب کے معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے اور کومنٹ سیکشن میں آمین لکھئے تاکہ اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیروں سارا خیار رکھئے اللہ حافظ